بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضر اکرام آج میں آپ کو نعیم دعا کھرنا کا جو ہے تیار کردہ جوگی کورسز کے فیدے بتانے جا رہا ہوں بہت مجرب اور عزمودہ ہمارا نسخہ ہے کافی سالوں سے ہم اس کو بنا کر استعمال کروارے ہیں الحمدللہ ہمیں اس کے بہت اچھی ریزلٹ ملتے ہیں آج ہم اس کے ساتھ جو ہے جوگی کورسز کے ساتھ جو کیفصل کا نسخہ دکھا رہے ہیں یہ ہم اندرونی طور پر استعمال کروارے ہیں اس سنسخہ کے استعمال سے انشاءاللہ اندرونی جو پٹھوں کے کمزوری ہو جاتی ہے ایسے بائی افراد جو کہتے ہیں جنہوں نے محجزنی کی ہے کسرت جمعہ کی وجہ سے غلط کاریوں کی وجہ سے ان کا نفس کمزور ہو گیا جڑ سے پتلا ہو گیا کمزور ہے ٹیڑا پن پتلا پن جو نفس کی رگیں اوپر آئیں ہیں ان کے لئے نہیتی مفید ہے یعنی اندرونی طور پر دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ آپ ہمارے انجی کیپسل کھائیں گے اور بیرونی طور پر ہماری جوگی کریم اور جوگی تیل استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ایچھے ارزلٹ ملیں گے ناظرین کرام جوگی کریم جوگی تلہ کا کافی مرتبہ میں نسخہ شیئر کر چکا ہوں آپ فیس بک پر ساتھ کریں گے تو آپ کو نسخہ بھی مل جائے گا یہ جو نسخہ میں آپ کو دخار رہا ہوں ناظرین کرام یہ ہے کھانے کے لئے کافی لوگ ہمیں ایفون کر کے بتاتے ہیں جی حکیم صاحب ہم نے کافی تلے استعمال کی ہیں آئیل استعمال کی فائدہ نہیں مل رہا بھائی حضرات ہم جو ہماری کامجابی کا دارمدار یہی ہے کہ ہم جو نسخہ استعمال کرواتے ہیں ہم وہ دکھاتے بھی ہیں تاکہ مریض کو بھی علم ہو کہ وہ کیا چیز کھا رہا ہے یعنی کہ مریض کے علم میں ہونا چاہیے کہ کون سی جڑی بوٹیاں انہیں استعمال کروائے جا رہے ہیں آیا اس میں کوئی کیمیکل تو نہیں کوئی سریر آئیل وغیرہ تو نہیں کیونکہ جو بھائی حضرات اپنی کیسے ترہ ترہ کی مشہوریاں دے کر آئیل وغیرہ جا کر تلے وغیرہ استعمال کرواتے ہیں وہ نسخہ نہیں شیئر کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے جو بھی نسخہ جات ہوتے ہیں ہم اپنے نسخہ جات مریض کو دکھاتے بھی ہیں جو جڑی بوٹیاں ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں بھائیز رات کہ آپ کے نسخے میں جی جڑی بوٹیاں ہم استعمال کر رہے ہیں اور آپ جی جڑی بوٹیاں استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ آپ جی جڑی بوٹیاں کھائیں گے الحمدللہ ناظر کے لئے ہمارا جی نسخہ بہت زبدس نسخہ ہے پیاز کا پانی ادرہ کا پانی اور اس میں جو پان کے پتے ہیں ان کا پانی ڈال کر اس کی رگڑائی کی جاتی ہے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے اس کی رگڑائی کرنے کے بعد یعنی کہ ہم اس طریقے سے رگڑائی کرتے ہیں یہ دیکھ لیں ایسے ہم رگڑائی کرتے ہیں دبائیوں کی رگڑائی کرنے کے بعد ہم جی کیفصل فورس آس کے بعد لیتے ہیں یہ کیفصل روزانہ رات کو مریض نے کھانا ہے کھانا کھانے کے بعد اور ساتھ ہماری یہ جوگی کریم استعمال کرنی ہے اور تیل استعمال کرنی ہے انشاءاللہ جو باہزرا کہتے ہیں ان کا نفس سکڑ گیا جڑ سے کمزور ہو گئے نفس سکتی برقرار نہیں رہتی یا ایسے باہزرا جو کہتے ہیں تائمہ کا مسئلہ ہے دورانے ہم بھی اس طرح جلدی فارغ ہو جاتے ہیں ان کے لئے بھی نہیت مفید ہے یا ایسے مریض جو کہتے ہیں شوگر کی وجہ سے یا عمر کی زیادتی کی وجہ سے ان کا نفس سکڑ گیا ہے نفس بلکل کیسے تھے کہ چوٹا سا رہ گیا ہے ان کے لئے بھی نہیت مفید ہے یعنی کہ یہ نسخہ اندرونی طور پر بھی طاقت دے گا پٹھوں کو طاقت دے گا جسم کو طاقت دے گا جو بھائی حضرات مجھتنی کرتے رہے جا کسرت نمہ کی وجہ سے انہیں کمزوری ہو جاتی ہے ان کے صحت بھی کمزور ہوتی ہے وہ کا ڈیو اور ڈانچہ بن کے رہ جاتی ہے کوئی طرح طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے قطرے آنے لگ جاتے ہیں ناظرین کرم اس نسخہ کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کی اندرونی کمزوری بھی ختم ہوگی بیرونی کمزوری بھی ختم ہوگی یہ نسخہ آپ ہم سے مگوا سکتے ہیں گار بیٹے کہیں بھی مکمل رازداری کے ساتھ اس نسخہ ان کے جو کھانے والا نسخہ ناظرین کرم یہ دیکھنا ہے اس میں جو جڑی پوٹے ہیں یہ ہماری جڑی پوٹے ہیں اس نسخہ میں استعمال ہوتی ہیں الحمدللہ زافران ہو گیا اور مگا ہو گئی سلاجیت بھی اس میں ڈالی جاتی ہے دارچینی ہے اکر کرا ایک نمبر ہم ڈالتے ہیں اور ناظرین کریں آپ کے سامنے تیار شدہ ہماری دبائی پڑی ہے یہ ہے مرقب ہم نے تیار کی مچھلی اور انڈے کا جن کے مچھلی اور انڈا دونوں ہم نے کچھے مٹی کے جو ہے بھرتن اس میں ڈال کر اس کو چلا کر جئے اس کا مرقب تیار کیا جن کے مچھلی اور انڈا بہت زبردہ جن کے طاقت دیتے ہیں اندرونی طور پر جسم کو پٹھوں کو جو بائی ذرا کہتے ہیں کہ نفس میں سختی نہیں بنتی نفس بلکل ہی ڈیلا سا رہتا ہے ناظرین کریں اس نسخہ کی استعمال سے انشاءاللہ آپ کا نفس بھی طاقت برہ جائے گا ٹیمیوں میں اضافہ ہوگا نفس کی جو بیرونی کمزوری ہے اس کے لئے ہماری جوگی کریم اور جوگی تلعہ الحمدللہ بہت اچھا رزال دے گا وہ بھی بغیر کسی نقصان کی اور اس میں ہم نے جو صدف ہے یہ صدف کا پورڈر استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ جی بہت زبردست جن کے طریقے سے ہم نے عاملے کے جو ہے پھل اس میں تیار کی ہے تیز پاتھ ہے اس میں کلونجی ہے اور اس میں مغد جائے پھل استعمال کرتے ہیں اور لیسن جو ہے دیسی لیسن ہم نے اس کا چھلکہ اتار کر اس کو خوش کر کے رکھا جائیں دیسی لیسن بھی اس میں استعمال ہوتا ہے یعنی کہ اندرونی بیرونی جو بھی کمزوری ہے اس نسخہ کی استعمال سے یعنی کہ جو بھائی حضراء کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی عدویات استعمال کر دی ہیں وہ میرے کہنے پر یہ ایک مرتبہ ہمارا نسخہ مگوا کر استعمال کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا وہ بھی بغیر کسی نقصان کے کسی بھی موسم میں کسی بھی عمر میں آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں گھر بیٹھے کہیں بھی مگوا سکتے ہیں جو بھائی حضراء ہمارے کلینک پر نہیں آ سکتے وہ دیئے گا نمبر پر رابطہ کریں تیار شدہ نسخہ گھر بیٹھے مگوایں اور فیدہ اٹھائیں یعنی کہ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد ہونے والی نفس کی جو بھی کمزوری ہے انشاءاللہ اس نسخہ کی استعمال سے ختم ہو جائے گی جو بھائی حضراء کہتے ہیں کہ ہم ایک منٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں ایک منٹ سے پہلے یا چند سیکنڈ میں فارغ ہو جاتے ہیں وہ اندرونی طور پر ہمارے کیفصل استعمال کریں گے بیرونی طور پر ہمارا جوگی کریم ہے جوگی تلہ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رزت ملے گا بغیر کسی نقصان کے جو بھائی حضراء بہت مجوز ہو چکے بڑی انہوں نے عدویات استعمال کی ہیں تلے استعمال کی ہیں وہ میرے کہنے پر جو میں آپ کو نسخہ دخوا رہا ہوں جی استعمال کر لے انشاءاللہ ناظرین اکرام آپ کی مجوز کی ختم ہوگی وہ بھی بغیر کسی نقصان کے شکریہ دو ناظرین ہمارا جی ایک مہینے کا قورس ہے جنگے ایک مہینے کی ٹوٹل قیمت ہے دوہزار نو سو پچاس روی جنگے دوہزار نو سو پچاس روی میں آپ گھر بیٹھے کہیں بھی مگوا سکتے ہیں مکمل رازدار کے ساتھ جنگے دوہزار نو سو پچاس روی اس کی ٹوٹل قیمت ہے گھر بیٹھے کہیں بھی مگوایں اور آپ کی جو بھی نفس کی کمزوری ہے اس کو ختم کریں بغیر کسی نقصان کے شکریہ دو ناظرین اس میں جو کھانے کا طریقہ ہے کیفصل کا تلہ کریم کا وہ ساتھ عملی کر بجواتے ہیں تاکہ آپ کسی بھی مریض کو پریشانی نہ بنیں پھر بھی آپ کو کوئی مشکل بنتی ہے کوئی پریشانی ہے کسی بھی قسم کی یا کسی اور کوئی مسائل ہے یعنی بچہ پیدا کرنے والے جراسیم کے مسائل ہے یا منی کی مسائل ہے اس کے لئے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مکمل رازداری کے ساتھ یعنی بے اولادی کے مسائل ہے ان کا بھی ہم انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے علاج کرتے ہیں دس یدویہ سے شکریہ دوناظرین دعا میں یاد رکھے گا ویڈیو کا لازمی اپنے شیئر کرنا ہے تاکہ لوگوں کا فائدہ مل سکے فی امان اللہ السلام علیکم سلام علیکم